مولی کا پانی چہرے پر لگانے سے چہرے کی جھوریاں ختم ہو جاتی ہیں اگر چہرہ موٹا ہے تو چہرے پر لون کا پانی لگانے سے چہرہ دبلہ ہو جائے گا کریلے کا پانی پینے سے چہرے پر دھبے اور دانے کبھی نہیں آئیں گے چہرہ ساف شفاف رہے گا سہری کے وقت رات کی بچی ہوئی باسی روٹے دہی کے ساتھ کھانے سے روزے کی حالت میں کمزوری اور سستی محسوس نہیں ہوگی سہری میں جب آپ کھانا کھا لیں تو بلکل آخر میں چھوٹی علائچی چبا کر کھائیں اور اس کے بعد کو لکھر لیں تھوڑا سا پانی پی لیں اس سے سارا دن آپ فریش رہیں گے جس گھر میں پیاز اگے ہوئے ہو تو وہاں پر بچوں نہیں آتے گھر میں لیمو کا پودا اگا ہوا ہو تو مچھر نہیں آتے گھر میں جھاڑو کھڑا کر کے رکھو تو کووے نہیں آتے گھر میں سونف کا پودا ہو تو سامپ نہیں آتے گلاب کا پھول سونگنے سے ڈپریشن کم ہو جاتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کھانسی کے درمیان مو سے نکلنے والے جراسیم دو میٹر تک سفر کرتے ہیں ناشتی سے پہلے ورزش کرنے سے آپ زیادہ کیلوریز جلا سکتے ہیں مچھرک کا تیل آپ کی نظر کو تیز کرتا ہے جمع کرنے کی فوراں بعد تھوڑا سا گھڑ عورت کو چٹائیں عورت جلد حاملہ ہو جائے گی انجیر پر شہد لگا کر کھانے سے دوبلا پن دور ہوتا ہے گاجر کا جوس پینے سے کینسر کی بیماری کم ہوتی ہے روزانہ آٹھ گلاس پانی پینے سے جلدی بیماریاں نہیں ہوتی سبز ٹیماتر کھانے سے پٹھوں میں دارد دور ہو جاتا ہے کچھے انار کا جوس پینے سے چربی کم ہو جاتی ہے سبز الائچی کھانے سے سینے کی جلن ختم ہو جاتی ہے جو عورتیں چھوٹی چھاتیوں سے شرمیندہ ہیں وہ شکر کندی بھون کر کھایا کریں سیپ کے ساتھ شہد کھانے سے دیماغ تیز ہوتا ہے لہسن کھانے سے بند حیز جاری ہو جاتا ہے گرنے کا رس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے گرم پانی میں برتن دھونے سے کانچ کی جڑے ہوئے برتن کھل جاتے ہیں میدے میں سوزش کا مسئلہ ہو اور حمل نہ ٹھیرتا ہو تو نہار مو انار کھانے سے میدے کی سوزش ختم ہو جاتی ہے اور حمل بھی ٹھہر جاتا ہے صبح کے وقت ادرک کے پانی میں لیمونی چوٹ کر پینے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے امرود بھون کر کھانے سے دماغ کی بیماری ختم ہو جاتی ہے کیلے کا جوس پینے سے دماغ فریش ہو جاتا ہے انگور کھانے سے ایک گھنٹے میں بلغم ختم ہو جاتی ہے ادرک کھانے سے پٹھوں کو طاقت ملتی ہے بن گوبی کھانے سے مٹاپا کم ہوتا ہے خارش والی جگہ پر پیاس کا رس ملا جائے تو خارش ختم ہو جاتی ہے بغلوں میں چمبیلی کے پھولوں کو رگڑ لو کبھی بدبو نہیں آئے گی کلونجی کا رس دہی میں ڈال کر چھاتی پر لگاؤ چھاتیاں اسی سال تک ٹائٹ رہیں گی کھیرے کا اندر والا گودہ شہت میں ملا کر لگانے سے پرانے سے پرانی چھائیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں کن چیزوں سے روزہ ٹوٹا ہے ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹا بال کٹوانے سے تیل لگانے سے انجیکشن لگوانے سے میک اپ کرنے سے مسواک کرنے سے سرما لگانے سے اُلٹی کرنے سے جان بھوچ کر نہ ہو ناک سے خون بہنا آنکھ میں دوا ڈالنے سے دانتوں سے خون نکلنا اور تھوک دینا بلا ارادہ مچھر مکھی یا دھول موہ میں چلی جائے ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جان بھوچ کر کچھ کھا لینا یا پی لینا سگرٹ نوشی کرنا دانت میں اگر کھانا فنسا ہو تو وہ نگل لینا پیریرز کا ہو جانا جان بھوچ کر اُلٹی کرنا بادام کا تیل گالوں پر لگانے سے گال نرم و ملائم رہتے ہیں پستے کا رس پینے سے سخت قبض بھی کھل جاتی ہیں گڑ گرم کر کے نافت میں مسلنے سے پیڑ کا درد ختم ہو جاتا ہے اجوائن کی دھونی لینے سے دماغ کا مارز ختم ہو جاتا ہے شہتوت کھانے سے طبیعت کو سکون ملتا ہے شہتوت بے چینی گبراہا چچڑاپن اور غصے کو دور کرتا ہے کریلے کھانے سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے اگر بال چھوٹے ہیں تو ایلو ویرہ کا رس پانی میں ڈال کر لگائیں بند گوبی کا سالن کھانے سے مو کی جھویاں غائب ہو جاتی ہیں انسان کے پاؤں کا انگوٹھا اور پاؤں کی تلی سن ہونے لگے تو سمجھو موت قریب ہیں شہت سب سے پہلے دنیا سے اٹھا لیا جائے گا رمضان میں یہ غلطیاں نہ کریں رمضان میں نمک کا بہت زیادہ استعمال نہ کریں یہ جسم میں پانی کی کمی کا سبب بنتا ہے افطار کے وقت ڈرنگز سوڈا وغیرہ کا استعمال نہ کریں یہ گردوں کے لیے نقصان دے ہیں سہری اچھے طریقے سے کریں اس کے بعد تھوڑی سی چہل قدمی ضرور کریں جب پسینہ آئے تو گرم پانی پی لیا کرو زندگی بھر پھیپڑے خراب نہیں ہوں گے رمضان میں افطار کے بعد ایک گلاس نیم گرم پانی میں صرف لیمو اور ذرا سا کالا نمک ملا کر پینے سے آپ بدحازمی گیس پیٹ در سے چھٹکارا پا سکتے ہیں اس سے میدہ صاف بھی ہوتا ہے کھیرہ دل کی دھڑکن کو نارمل کرتا ہے کالے انگوروں کا ایک گپ جوس روزانہ شام چار بجے خالی میدہ پینے سے بریسٹ کینسر جیسا مرز جر سے ختم ہو جاتا ہے قدم اضافے کے لیے نماز فجر کے بعد ایک بار آئیتل کورسی پڑھ کر پانی پر دم کر کے پانی پی لیا کریں کم از کم ایک سو بیس دن ناشتہ نہ کرنے والوں میں آدھے سر کا درد بہت عام ہے جو کہ شگر لیول کے کم ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے اور بلڈ پریشر بھی بڑھا دیتا ہے ناشتہ نہ کرنے سے جسمانی وزن میں اضافہ ہوتا ہے ہاسمے کی خرابی چلچڑا پن بھی عام ہے انگور انگ انگ سے بیماریاں کھینچ نکالیں جسمانی طور پر کمزور انسان ایک پاؤ چیری انگور صبح شام کھائیں کترہ کترہ پیشاب آنے کی صورت میں ایک پاؤ انگور روزانہ کھانا مفید ہوتا ہے جن لوگوں کا میدہ اکثر خراب رہتا ہے ان کے لیے انگور پختہ کا استعمال بہت مفید ہے گیس یا بوجھل میدہ والے حضرات انگور کا ناشتہ کرنے سے اس مرض سے نجات حاصل کر سکتے ہیں انگور دل جگر دماغ اور گردوں کو طاقت دیتا ہے چہرے کا رنگ نکھارتا ہے اور بینائے کو طاقت دیتا ہے اگر سوکھی خانسی کی شکایت ہو تو دودھ میں سوہیاں پکا کر ان کا دودھ پی لیں خانسی ٹھیک ہو جائے گی تربوس کھانے کے بعد پانی پینے سے پیٹ پھول جاتا ہے نظام حازمہ سست ہو جاتا ہے بال سفید ہیں تو پیاز میں سرسوں کا تیل جلا کر لگائیں جو عورتیں بیٹھ کر جھاڑو لگاتی ہیں ان کی گھٹوں میں کبھی درد نہیں ہوتا سونے کے وقت بتی کو بند کرنے سے جسم اور دماغ محفوظ رہتے ہیں قوت بہ کو بڑھانے کے لیے پیاز کا استعمال دوپہر کے کھانے کے ساتھ کرنا چاہیے چھاتیاں بڑی کرنی ہیں تو نہار مو شلجم کھاؤ ادرک کا پانی نکال کر ہاتھ دھونے سے ہاتھ ساف ہو جاتے ہیں ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھنے سے بینائے کمزور ہو جاتی ہیں کمر کو جھکا کر بیٹھنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے حد سے زیادہ کھانا دماغ کو کمزور کرتا ہے کان پر سوجن آئیں تو گردے فیل ہونے والے ہیں کمر کے نیچے چھالے نکل آئیں تو فالی چھونے والا ہے جماہی لیتے وقت چھاتی میں درد ہو دماغ ہونے والا ہے آنکھوں پر سوجن آ جائے تو آدھا سردرد ہونے والا ہے ناخون پیلے ہونا شروع ہو جائیں تو یرکان ہونے والا ہے پیٹھ کی دائیں جانی پر سوجن آ جائیں تو سمجھ جاؤ پیشاب میں رکاوٹ آنی والی ہیں سر پر تیل ڈالنے سے دماغ کو طاقت ملتی ہیں خجور کھانے سے نفس کو طاقت ملتی ہیں کھیرہ زیادہ کھانے سے بڑھاپا جلد نہیں آتا پیاز، نمک اور سرکہ ایک ساتھ کھانے سے بھوک بھڑتی ہیں جسم میں پانی کی کمی کی علامات پسینے کا نہ آنا سر میں درد ہونا وزن کا بھڑ جانا بار بار قبض کا آنا صحت کا خراب ہونا پٹھوں میں درد ہونا گہرے پیشاب کا آنا ہونٹوں کا خوشک ہونا آنکھوں کا خوشک ہونا نہانے سے پہلے داڑی کو الگ سے دھویا کرو داڑی کے بال اور بھی نرم ہو جائیں گے سختی دور ہوگی کمر میں درد رہتا ہے تو سونے سے پہلے الٹا لیٹ کر تھوڑی دیر کمر پر وزن رکھ دیا کرو درد دور ہو جائے گا بغلوں میں اگر خارش ہو تو بغلوں میں خارش ہرگز مت کرو اس سے ایسے بیماری لگنے کا خطشہ ہیں جو لا علاج ہیں گلابی رنگ کے گلاب کے پھول کو بار بار سوننے سے بدن سے خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہیں کھانا کھانے کے بعد آلو اوبال کر کھا لینے سے کھانا جلد حضم ہو جائے گا حازمہ خراب نہیں ہوگا نیم کے پتے پاؤں کے تلوں پر مسلنے سے عمر بھڑتی ہیں شکرکندی کھانے سے سر کے بال کالے ہوتے ہیں دہی کا استعمال آنکھوں کے اندر کینسر پیدا کرنے والے اجزاء کا خاتمہ اور پیپڑوں کے کینسر کی روک تھام کرتا ہے بار بار پیشاب آنا مسالنے میں پتھری آنے کی علامت ہے چاول زیادہ کھانے سے جگر خون نہیں بناتا